اگر ہم بریٹیش انگلیش کی طرف کمپیٹرائز اگر اس کو دیکھیں گی کمپیٹر کی آواز ملاب اس کو آپ کے ساتھ کے لئے اس کے بعد آپ اس کو وائس میں ٹک کریں گے اس کو سنیں گے تو وہ آپ کو بولے گا اولوہ اولوہ ہم کس در پلتے ہیں اولوہ اوکا ہے اس کو بارے جو بھی کہے ہیں لیکن یہ کیا ہے ایک آرگنیزم اولوہ اولوہ بریٹیوری یہ خاضول کریں گے اس کے ، نے پیدا تھا۔ اس سے بھول ایک گرو 재�uli Panther کی بالامور نہیں ہے depressingتر م 들تور پر بارش ہونے کے بعد اس کے پاس معرفتان ہوتا ہے اور اس کے خاص پر بارش ہوتا ہے سوال ایساں D اس دنیا ساkiye سیکنا نعضی اس کے سلا حال دیلم اس کے seule حال دنیا سین ایسا Huracan ہمارای встретdles minimal pre-production دو آرگنزم ویاں پر ملوث ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا ہوتا ہے وہاں پر اس سَكشول 작은 پروڈشن ہوتا ہے یہ میں آپ زمین ہو کون ملوث نہیں ہوتا ہے کچھ سے سیکегоر نہیں ہوتا ہی بلکہ سیمبل ہی ایک ہی سائل تقسیم ہوiritualتائی کیا ہوتا ہے ایک ہی بکٹری کیا سب سے پھر نیوکیلس تقسیم ہوتا ہے ایک ہی سی ابھی تقسیم ہوتا ہے سی پر اچھ سی بکٹی کہ ہوتا ہے ان میں ڈیوائٹ ہوتا ہے پھر جس کے بعد دو بیکٹری ہمارے سامنے آتے ہیں ایک بیکٹری سے دو بیکٹری بن جاتے ہیں بیس میٹ کے اندر اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے اس طرح اس سیکشلی پروڈکشن میں نہیں ہوتا ہے اور کروڑینا صرف غیر سیکشلی اور تولیت اس عمل کے اندر کے خاص خصوم کے حساب کے ذریعے ہوتا ہے جو اپیلا اپلا نو سپورز اپلا نو سپورز اس کو ہم پیلاتے تولیت کے واقع سرپلزم آٹھ یا سولہ چھوٹے حساب میں تخصوم بیکٹریہ بیس میٹ کے اندر یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک سل تخصیم ہونے کے آٹھ یا سولہ چھوٹے اجسام میں تخصیم ہو جاتے ہیں آٹھ یا سولہ اور حساب کے اطراب ایک تہلے پر جاتی ہے اور اس کو یعنی کیا کہا جاتا ہے اپلا نو سپورز کہتے ہیں اور اپلا نو سپورز پختہ ہونے کے بعد کوریلا کیا ہوتا ہے خوریہ کے دیوار پھٹ جانے کی وجہ سے باہر آر نکل آتے ہیں مناسی بھارت کے دوران جو اپیلار وغیرہ 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 یہ کیا ہے اس کے پروٹیکشن کے طریقے ہیں اور امپارٹنس آف کوریلا اس کے حمیت کیا ہے سیمپلی کوریلا کی حمیت ہمیت کی بھراتا بلکہ ابھی اس کے علوہ کے بارے سیدھی کریں گے ہیں ہمیت کی حمیت کی حمیت سے سیمپل سای امپارٹنس تھے یعنی کہ کوریلا کی احمیت سب سے پہلے اس کو غزہ کے طرف استعمال کر جاتا ہے کیوں وہاں پر غزہ ہیں کہ کوریلا میں پچاس پرسن پروٹین موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے بڑیس کے اندر پرسن موجود ہوتا ہے اور ہمارے جو جسم کے اندر بہت ہی امپارٹنس سے یعنی کہ ایک انرجک طور پر استعمال کرتا ہے اور وہاں کے اندر یعنی کہ قریلا کے اندر پچاس پرسنٹ کیا ہوتا ہے پروڈین ٹوئنٹی پارسنٹ کربوہیڈرین اور ٹوئنٹی پارسنٹ فیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسرہ اس کو جو اہمیت ہے فیزیالوجیکل ایک ایسپریمنٹ کے لیے قریلا کو استعمال کرتے کیونکہ اس سنی سے نشن مارک کی جاتی ہے مثلا شغائی ترکیب اور عمل تنفذ اس طرح اس کو یعنی کہ فیزیالوجیکل ایسپریمنٹ کے لیے کیا ہے جو قریلا اس کو استعمال کر جاتا ہے but what is الوہ کیا ہے سبز الجی گرین الجی جیسا کہ قریلا ہے سبز الجی اسی طرح قریلا بھی اس کے سیم کیا ہے ایک گرین الجی ہے گرین الجی گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ سمندر کے پانی میں پائے جاتا ہے بلکہ جو قریلا ہے وہ عام جو فریش وارٹر میں پائے جاتا ہے تازہ پانی میں پائے جاتا ہے سمندر میں نہیں بلکہ الوہ جو ہوتا ہے یہ سمندر کے پانی میں پائے جاتا ہے اس کی شکل سیلات یعنی کہ لیٹیوس کے پتوں سے یعنی کہ مشابہ ہوتی ہے اس کے لئے اس کو سمندری کیاکسی لیٹیوس کہا جاتا ہے اس کے جسم کیا ہوتا ہے تھیلس کہتے ہیں جو جسم شیٹ نماز چھوڑی شاہوں پر مستمیل ہوتا ہے جس کو بلیڈیس کے نام سے ہم جانتے ہیں پودے کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے ہولڈ فاسٹ کہہ رہا ہے یہ لمبے داگہ نمہ اجسام پر مشتمل ہوتا ہے کنسسٹ ہوتا ہے اور پودے کو کسی بھی سخت چیز مثلا پتر یا جیٹان سے چپکنے میں ملد کرتا ہے ہولڈ فاسٹ پانی اجزب کرنے کا کام نہیں کرتا اور الوہ کے جسم میں خلو یعنی کہ خلیوں کی دوتے ہوتی ہے بیرونی تہ پانی میں ہوتی ہے لیکن اندرونی تہ پانی سے مخفوظ رہتی ہے الوہ کا جسم لا تعداد خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے ہر خل یا بیرونی خلوی دیوار سے لپٹا لپٹا ہوتا ہے اس میں سائٹ یعنی کہ سائٹو پلازم نیوکلس اور ایک گرڈل نوما یعنی کہ شیلڈ نوما گرڈل شیپ کا ملک کیا ہے گرڈل شیپ شیلڈ نوما گرڈل شیپ گرڈل نوما یا گرڈل شیپ گرڈل یعنی کہ جو شکل ہے گرڈل کے اس کی شکل جیسا کلورو پلاس ہوتا ہے اور اس میں کلورو فیل ہوتا ہے اور غزہ تیار کرنے کا کام کرتا ہے اور لٹیو سکر الوہ کے سراحیات اور اس پورت فائٹ مرحلہ اور گیمی ٹو فائٹ مرحلہ اور آئیسو مرفی آلٹرنیشن آف جنیریشن او ایوکوین یہ ملک جو کیا ہے الوہ جو ہے گرین الڈی گروپ سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ کلورو گرین الڈی گروپ سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح الوہ بھی گرین الڈی سے تعلق رکھتا ہے یہ سمندر کے پانی ہوتا ہے الوہ بلکہ کوریلا جو ہے وہ عام طور پر جو فریش تازہ پانی جو ہوتا ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے الوہ اس کیشیگل یا ہوتا ہے لٹیوز کے پتوں سے مشابہ ہوتی ہے اس لیے اس کو سمندری سرانی کے سی لٹیوز کہا جاتا ہے اس کے جسم میں دھیلکس کہتے ہیں جس ان چیٹ نماز چولی شاغوں پر مشتہ جس کے بیٹس کہتے ہیں پودے کے نچلا حصہ ہرڈ فاس کہلاتا ہے یعنی کہ جو پودے ہوتے ہیں عام طور پر سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں سمندر کے اندر بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو ملپ نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو کس چیز سے ملپ کیا کہتے ہیں ان کے نچلے حصے کو ہم کس نام سے جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کا ان کا اوپر حصے کو جو ملپ بعض ان کے اس سے کیا ہوتے ہیں پانی سے محفوظ رہتے ہیں بعض جو پانی کے اندر ہوتے ہیں وہ پانی پانی جذب کرتے ہیں اور پانی استعمال کرتی ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ جو ملپ ہوتے ہیں ان کا نچلا حصہ ہوتا ہے ہول فاسٹ کہلاتا ہے لمبے داگہ نماز سام پر جولتا ہے پودے کو کسی بھی سخت چیز مثلا پتی یا چٹان سے چپکنے میں اس کو ہلپ کرتا ہے اس کا مدد کرتا ہے اور ہول فاس پانی جذب کرنے کا کام کرتا ہے علوہ کا جسم میں خلیوں کی دو تے ہوتی ہے بیرونی تے پانی کیا ہوتا ہے ملپ ہولیہ جو ہے اس کے جسم میں علوہ سمندر کے پانی میں ہوتا ہے اس کے جسم میں دو تے ہوتی ہے اس کا ایک تے پانی کے اندر ہوتا ہے ایک تے کیا ہوتا ہے پانی سے مخفوظ ہوتا ہے اور علوہ کا جسوم لاتیداد خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے ہر خلیہ بیرونی خلوی دیوار سے لپٹا ہوتا ہے اس میں سائٹوپلزم نیوکلس اور ایک گرڈل نمائنکل سل نمائنگ گرڈل شیفٹ کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اس میں کلورو فیل ہوتا ہے اور غزہ تیار کرنے کا کام وہاں پر کرتا ہے اور یہاں پر دیتا ہے علوہ جو ہے اسی طرح اس کی طرح یہ کیا کرتا ہے یہ بھی اپنا غزہ جو ہے اس کو کیا کرتا ہے اپنے رہےوں نے خود تیار کرتا ہے یہ بھی کیا ہے اپنے رہے صرف کلام سے اس کو جانتے ہیں یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے وہ جو چیز ہے اپنے غزہ تیار کرنے کے وہ کیا ہوتا ہے یہاں پر پایا جاتا ہے اسی وجہ سے کیا کرتا ہے آپ نے غزہ خود اپنے لئے تیار کرتا ہے کسی دوسرے پر ڈیپنڈ نہیں ہے اسی وجہ سے اس کی کیا ہے اس کی بھی بہت آنیتیں اور اس کو مختلف ختم کے جانوال برستور پر اپنے غذا کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں لائف سائیکل علوہ کا سوان حیات یعنی کہ لائف سائیکل کس طرح نسل اس کے سائیکل ہوتا رہتا ہے کس طرح وہ زندہ رہتا ہے اور کس طرح کئی ساروں تک کس کوئی بھی جانور مر جاتا ہے ان کا نسل بڑھتا رہتا ہے اور اسی طرح اس کام جب لائف سائیکل ہے وہ کس طرح ہوتا ہے لائف سائیکل علوہ لائف سائیکل علوہ